میں کال لے لوں میرے خیال سے آپی کے لیے کوئی سوال ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام علیہ وآمدللہ فیصل بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر کر رہا میں فیصل بھائی غلام خان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی میرے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا اور کف کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کف برابری کا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے تو فرق مٹا ہے کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عجمی کو عربی پر اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر تو میرے خیال سے لوگ جو ہے وہ رشتے ہی نہیں ہوں گے لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی ویسی یہ چیز اتنی مشکل ہو گئی ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حق مہر برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم سے کم مہر رکھا جائے اب یہاں پر دس دس بیس بیس لاکھ اگر حق مہر رکھے جائیں گے تو یہ حق مہر پہلے تو دینے کی چیز ہوتی ہے وہ دے تو رہا نہیں ہے اب پھر آخر وہ معاف کروانے پر آتے ہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز مشکل ہو رہی ہے نکاح مشکل ہو رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ اگر کم سے کم نکاح میں برکت ہے مہر میں تو وہ نکاح کیوں نہیں کرتے لوگ جس میں کم مہر ہو زیادہ سے زیادہ رکھوا کر بانٹ کیوں کرتے ہیں اگر کسی کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ طلاق نہ دے دے لڑکا کہیں تو وہاں پر رشتہ ہی کیوں کر رہے ہوگر آپ کی یہ سوچیں یہ میرے سوال ہیں دونوں بہت اچھے سوال آپ نے کی ہیں آپ کا سوال بڑا ٹف ہے دوسرا والا نہیں پہلے والا انہیں بڑا زبردست پکڑا ہے کہ اس کا مطلب ہے لوگ بڑی توجہ سے دیکھ و سن رہے ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری ہو خاندان ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رسول نے تو فرمایا ہے کہ انہا اکرمکم اند اللہ یتکاکم تم میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ جو ہے نا عظیم ہے یا بڑا ہے کہ جو اللہ کے یہاں متقی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے تو پھر یہاں جناب یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے خاندان والی چھوٹی یہاں یہ بڑی کلیر بات ہے فقائے کرام نے بڑے اس کا واضح جواب دی ہے یہ اور اسی طرح کی وہ روایات جن میں لا فلل العربی علی لاجمی علی العربی یہ اللہ بتقوی یہ جو ساری روایات ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کیونکہ ہم بظاہر جس کو متقی سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں تقوی کا میار کیا ہے نماز پڑھتا ہو دھاڑی ہو روزہ ہو گناہ سے بجتا ہو کیا بتا ہو اندرونے خانہ ٹاپ کلاس کا سمگلر ہو ہم تو اس کو جناب بہت عالی شان سمجھ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صرف چارہ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے لیکن آرام سے بچ رہے تو بتائیں ہم تو اس کو آل اور عرفہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ تو اندر سے بڑا کمینا نکلا تو ان کا تعلق جو آخرت کے ساتھ ہے یعنی آخرت میں اللہ کے آن عزت اور شان اسی کی ہے لیکن یہ جو دنیاوی طور پر اللہ کے رسول جس رسول نے یہ حدیثیں فرمائی ہیں اسی رسول نے فرمائے لا نکاہ اللہ فی لکفا اسی رسول نے ہماری تربیت کیے کہ برابری کے طور پر نکاہ کرو اس کی وجہ اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن دوبارہ پڑھی اس کی لا نکاہ اللہ فی لکفا کہ نکاہ اپنی برابری میں کرو کفوں میں کرو اب اس میں ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے اس چیز میں ہم کافی لمبی بات کر سکتے ہیں لیکن جب برابری میں نکاہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں برابری پیسے ویسے کی نہیں ہے میں نے پہلے بار کیا تھا اس میں ایک مسئلہ لڑکی کے لیے بہت بہت تانے پڑ جاتے ہیں نہیں نہیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں